آج ہم آپ کو تاجکستان کے بارے میں کچھ امیزنگ فیکٹس بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ تاجکستان ایک لینلوڈ دیش ہے یعنی کہ اس دیش کی بارڈر چاروں طرف سے زمینی ہے اور کسی نہ کسی دیش سے ملتی ہے یہ دیش ہے پشٹی میں اوزبکستان، اتر میں کرکستان، پورو میں چین اور دخشن میں افغانستان کی سیما اس دیش کی کل آبادی 91 لاکھ کے آس پاس ہے وہیں سب سے زیادہ پاپولیشن کے ماملے میں یہ دیش وش میں 95 ستان پر آتا ہے یہاں پر 27 پرتیشت لوگ ہی شہروں میں رہتے ہیں اور باقی 73 پرتیشت لوگ گاؤں میں اپنا جیونیاپن کرتے ہیں تاجکستان دیش کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کے دن صاف ہوتے ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ کو زیادہ بے ایمان لوگ نہیں ملیں گے کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے من میں جو بات ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے بول دیتے ہیں جب بات ہو رہی ہے تاجکستان دیش کی لوگوں کی عادتوں کو لے کر تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں کے لوگ بہت ہی مزا کیا ہوتے ہیں جی ہاں یہاں بات بات پر لوگ آپ کے اوپر جوک مار سکتے ہیں اور آپ یہ جوک سن کر ہستے ہستے تھک جائیں گے لیکن یہاں کے لوگ جوک مارتے مارتے نہیں تھکتے اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو ہسنا پسند ہے اور لوگوں کو ہسانا تو یہاں پر آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اگر آپ کو کلائمبنگ یا ٹریکنگ کا شوق ہے تو اگر آپ پہاڑوں پر مستی کرنا چاہتے ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے بیسٹ جیسٹینیشن ہے جی ہاں یہاں پر آپ کو چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئیں گے اور ایسے میں آپ کو ایڈونچر کرنے میں یہاں پر بہت مزا آئے گا کہتے ہیں کہ یہاں کے پہاڑوں پر ٹریکنگ کرنا ایک الگ ہی لیول کا مزا ہے حالانکہ راک کلائمبنگ کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے پر کئی بار بہت رسکی ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں آتے ہیں ایڈونچر سپورٹ کرنے کے لیے دوستو آپ کو بتا دو کہ دشام میں تاجکستان دیش کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں کی راج دھانی بھی تو آپ کو یہاں کے بارے میں عجیب اگری باتیں بتاتے ہیں اس شہر کو منڈے بھی کہا جاتا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا منڈے کیوں تو ایسا اس لیے کیونکہ یہ شہر ایک گاؤں سے اُبھرا تھا جو کی سوموار بازارستان کے نام سے لوگ پریے تھا تاجک بھاشا میں دشامبے کا مطلب منڈے یعنی سوموار ہوتا ہے اس دیش میں کل ملا کر 900 لیکس ہیں تاجکستان میں 80% سے ادھک آبادی سننی مسلم کی ہیں وہی سیاہ صرف 5% ہی ہیں اور باقی 15% دوسرے دھرم کے لوگ رہتے ہیں حالانکہ یہاں پر آپ کو کبھی ایسا فیل نہیں ہوگا کہ آپ کسی ایسے دیش میں ہیں جہاں پر ایک ہی دھرم کے لوگ دومینٹ کر رہے ہیں یہاں کی لوگوں کے بیچ میں بہت پیار ہے اور سب دھرم کے لوگ آپس میں مل کر رہتے ہیں تاجکستان کے لوگوں کے بیچ میں ڈانسنگ کا بڑا ہی شوق ہے یہاں کی آدھی آبادی بہت اچھے ڈانس کرنے والوں کی کیٹیگری میں آتی ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر اسکول لیول سے ہی بچوں کو اچھے ڈانسر بندے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے لیے بچوں کو بہت موٹیویٹ کیا جاتا ہے دوستو سائیکل تو ہر دیش کے لوگ چلاتے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں کہ اس دیش میں آج بھی سائیکل کو پرشوں کی ساواری مانے جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ سائیکل لڑکوں کیلئے ہی بنی ہے نہ کی لڑکیوں کیلئے آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن یہ بات سچ ہے آج بھی یہاں کئی گاؤں کی مہلاؤں کو سائیکل نہیں چلانے دیا جاتا کیا آپ نے سلک روڈ کا کبھی نام سنا ہے اگر نہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہ چائنہ اور یوروپ کے بیچ میں ٹریڈنگ کا نیٹ ورک ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ روڈ بھی تاجکستان سے ہو کر ہی گزرتی ہے ہنیمون تو ہر جگہ کے لوگ مناتے ہیں لیکن تاجکستان کے لوگوں کے بیچ ہنیمون منانے کا کریز ہی الگ لیول پر ہے تاجکستان میں کم سے کم چالیس دنوں تک منائے جاتا ہے جی ہاں چالیس دنوں تک ہزبینڈ وائف الگ الگ جگہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ترہ ترہ کے پکوان بنایا جاتے ہیں دوست اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تاجکستان کے ایک ہسٹوریکل سٹی کے بارے میں جسے دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ یہاں کا اتحاس کتنا پرانا ہے یہ شہر اپنے گہرے اور پرانے اتحاس کے لیے جانا چاہتا ہے کہتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد آپ کو کئی بار ایسی فیلنگ آتی ہے کہ مانو آپ کئی سال پیچھے چلے گئے ہوں یہ بھی کمال کی جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کی اتحاس کو نزدیک سے دیکھنا چاہتے ہیں ویسے آپ کو بتا دیں کہ آج کل یہ شہر تاجکستان کا انڈرسٹریل سائنٹیفیک ڈیویلپمنٹ اور کلچرل کیپیٹل سٹی بھی ہے لیکن اس کا ایک ایریا آج بھی ویسا کا ویسا ہی ہے جیسا کی مانو کی کئی سال پرانہ ہو